بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسامہ خالد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کلوش اسمان کی اپیسوڈ نمبر 153 ریلیز ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی اپیسوڈ نمبر 154 کا پہلا ٹریلر بھی آ چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں کافی زیادہ چیزیں اسمان بے کے حوالے سے دکھائی گئیں اسمان بے دوبارہ قبیلے میں دکھائے گئے جو اس سیزن میں پہلی دفعہ ہوا ہے ہم پہلے چار سیزن میں اسمان بے کو قبیلے میں دیکھتے ہی آ رہے ہیں لیکن اس دفعہ وہ قبیلے میں کافی عرصے بعد نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسمان بے کے جو بالا خات ان کے ساتھ سین ہے وہ بھی نظر آئے اور ان کے بیٹے شہزادہ اورحان کے ساتھ جو سین تھے وہ بھی نظر آئے اور میرے حساب سے ایک والد اور ایک بیٹے کا سین جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی ایموشنل ہوتا ہے اور اسمان بے اپنے بیٹے کو مطلب جو انہوں نے قربانی دی ہے اس سلطنت کے لئے اور ان کی سرداری کے لئے وہ ان کو احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر حلا فیر آپ کے نصیب میں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس محبت کو مکمل کرنا ہوا تو حلا فیر آپ کو دوبارہ مل جائیں گی یہ تمام چیزیں ہمیں اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملیں وہیں پہ کونور اور بوران بے کی نلائی بھی نظر آئی لیکن جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ اس وقت پروڈیوسر کے نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اسمان بے کے انصاف کے طرازو کو دکھانا چاہتا ہو کہ اسمان بے ہر معاملے میں انصاف کا کس طرح سے دامن نہیں چھوڑتے تھے اور ہمیشہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لیتے تھے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والی قسط میں کیا ہونے والا ہے اور اسمان بے آنے والی قسط میں کیا اقدامات کرنے والے ہیں اسمان بے کے عقل کی یہاں پر تعریف کرنی ہوگی کیونکہ انہوں نے امران تگین کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور ایک قسم سے اب اگر لاس اپیسوڈ میں بات کریں تو قاتلانیوں پر اسمان بے نے خود ہی عملہ کیا اور اس کے بعد جا کر اسحاب کتاب بھی امران تگین سے لے رہے ہیں اور امران تگین کو بات کرتے ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قاتلانیوں کے خلاف مل کر اقتامات کریں گے اور یہاں پر قاتلانی کمانڈر ہی نظر آ رہے ہیں جن کو اسمان بے کہہ رہے ہیں کہ ترکوں کی سرزمین میں وہ شامدید اور اس کے بعد وہ کمانڈر ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کون ہیں اب یہاں پر ایک جانب تو اسمان بے اس کمانڈر کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جلاد ہوں اور یہاں پر اسمان بے صرف وہ امران تگین کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ صرف اسمان بے کی چال ہے امران تگین کو بیوان یہاں پر وہ صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر امران تگین سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر اولیویا خاتون نظر آ رہی ہے جو کہ یہ بات بول رہی ہے کہ جو دو قابل اعتماد شخص سے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے لگ پڑے ہیں یعنی کہ عثمان بے اور امران تگین اگر ایسے ہی جاری رگا تو مطلب ہمیں امران تگین کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ایسا علیویا خاتون کہہ رہی ہے تو یہاں پر وہ قاتلانی کمانڈر جو ہیں وہ امران تگین کے سامنے موجود ہیں اور امران تگین بھی ان کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر امران تگین سے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اس کے بعد عثمان بے اپنا ڈائلاغ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سر جو ہے وہ آپ کے جسم سے جدا ہو جانا چاہیے اور ظاہری سی بات ہے یہاں پر عثمان بے کا یہ صرف ایک کھیل ہے تاکہ امران تگین اور قاتلانیوں کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے اور امران تگین کی فوج میں قاتلانی شامل نہ ہوں اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹریلر میں مزید کیا چیزیں دکھائی گئی ہیں اور عثمان بے اور کیا کیا کرتے نظر آ رہے ہیں ایک جانب اگر بات کی جائے عثمان بے کی تو انہوں نے امران تگین کو اسی کی طاقت کے خلاف استعمال کیا یعنی کہ جو قاتلانی سپاہی وہ اپنی فوج میں لانت چاہ رہے تھے ان کے خلاف کر کے ان کو انہی کے خلاف لڑاوا دیا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر عرحان بے یہ بات بول رہے ہیں کہ بطفتہ ہماری ہوئی ہے جس پر عمران تگین بھی یہاں پر ان کا ڈائلاؤگ بھی سنائی دے رہا ہے اور وہ یہ بات بول رہی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور میری بہت کر لیں مطلب ہماری فوج میں شامل ہو جائیں یہ عمران تگین دوسری دفعہ یعنی کہ پچھری اپیسوڈ میں بھی انہوں نے عثمان بے کو دعوت دی اور اس اپیسوڈ میں بھی عثمان بے کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دے رہی ہیں ایک بات تو یہاں پر ماننی پڑے گی کہ عثمان بے واقعی ایک اکل مند اور بہادر سردار تھے کیونکہ جتنے بھی دشمن یہاں پر عثمان بے کے دکھائے گئے ہیں اس سیریز میں وہ ایک نہ ایک دفعہ عثمان بے کو اپنی بیعت میں یا اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش لازمی کرتے ہیں سوائی نکولا کے کیونکہ وہ جو ہے وہ اپن لی عثمان بے کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آیا یہاں پر عثمان بے عمران تقین کے خلاف یہ بات بول رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ وقت تبدیل ہو چکا ہے جب آپ لوگ ان غداریوں میں پڑے ہوئے تھے تو تب ہم نے اپنے اباؤ اجداد کی جو میراس ہے اس کو بڑھا لیا تھا تو دیکھتے ہیں کہ عثمان بے اور کیا کہتے ہیں مجھے ایزار سے زسادت تھی خور گچھ رچے کی لاسٹ اپیسوڈ کے ٹریلر میں آئچہ ہاتون کا ایک سین تھا جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیلسی میں ہیں شاید ایلچم خاتون سے اور میں تاب اس لیے بھی بات نہیں کی کیونکہ ہو سکتا تھا یہ صرف مجھے لگا ہو لیکن میں نے کمنٹس ریڈ کیے تھے بہت سارے فینس کو بھی ایسا لگا تھا کہ آئچہ ہاتون ایلچم خاتون سے جلن میں ہیں اور وہ جیلسی محسوس کر رہی ہیں خیر یہاں پر آئچہ ہاتون یہ بات بول رہی ہے کہ یہ جو جہیز ایلچم خاتون کے لیے اکٹھا کر رہی ہیں یہ آپ کے لیے رحمت نہیں بنے گا بلکہ کہہر یا عذاب بن جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر غازی الف کو بھی دکھایا جا رہا ہے جو کہ خیمے کے اندر داخل ہو رہی ہیں اب اس سین کی مجھے تو بالکل بھی نہیں سمجھ آئی کہ آئچہ ہاتون کس نیت سے یہ سب کر رہی ہیں ایک تو یہاں پر جہیز کا سامان موجود ہے اور یہاں پر وہ غازی الف کو بھی نیچے گرا رہی ہیں اور اس کے بعد اس خیمے کو بھی آگ لگا رہی ہیں اور اس کے بعد یہ بات بھی بول رہی ہے کہ یہ جہنم کی آگ بن جائے گا یہ جہیز تو وہ کیوں غازی الف کو اور اس جہیز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں یہ تو آپ نیکس اپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا اس کے ساتھ ساتھ عمران دگین کے جو خاص کمانڈر ہیں وہ ان کو خبر دے رہے ہیں کہ عثمان بے نے ہمیں کھیل میں یا ایک جال میں ہمیں جال میں پسانے کی کوشش کی ہے تو یہاں پر ان کو یہی خبر دی جا رہی ہے اور عثمان بے کے کھیل کے بارے میں ان کو باخبر کیا جا رہا ہے ان چینز میں جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عثمان بے کے پوری فیملی یہاں پر موجود ہے اور عثمان بے کے سپائی یہاں پر خبر دے رہے ہیں کہ جو عمران کے آدمی ہیں یعنی کہ جو ان کے سپائی ہیں ان کو اس کھیل کے یا اس چال کے بارے میں خبر ہو چکی ہے یعنی کہ انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہے کہ عثمان بے نے عمران دگین کے خلاف جال بچھایا ہے اور یہاں پر وہ یہی بات بتا رہے ہیں جس پر بارہ خاتون کہہ رہے ہیں کہ سپائیوں تیار ہو جائے اور ہم عثمان بے کی مدد کے لیے جائیں گے اور علاہ الدین بھی ان کے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہ بات بول رہے ہیں کہ میں آپ کو اس معاملے میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا تو دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے تو یہاں پر بالا خاتون کو جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے اور بالا خاتون عثمان بے کی مدد کے لیے جا رہی ہے لیکن ظاہر اسی بات ہے اگر عثمان بے نے کوئی پلان بنایا ہے تو وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو ہی جائیں گے حالانکہ وہ وہاں پر عمران دگین کو حتم نہ کر سکیں لیکن وہ عمران دگین کو رکنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے یہاں پر عمران دگین کا ڈائلوگ بھی سنائی دے رہا ہے جو کہ یہ بات بول رہے ہیں کہ ان عیسائیوں کے ساتھ مل کر میں ان زمینوں کو جہنم میں تبدیل کر دوں گا اور یہاں پر عثمان بے اور جہر کتائی بھی اپنی تلواروں کو تھامے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹریلر کے احتتام میں عثمان بے یہ بات بول رہے ہیں کہ نہ ہی میں ان سلیبی جنگجوہوں کو ان سرزمینوں سے گزرنے کی اجازت دوں گا یعنی کہ اپنی زمینوں سے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بات بول رہے ہیں کہ نہ ہی آپ لوگ میڑا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور یہی پہ ٹریلر کا احتتام دکھایا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ عثمان بے اس جو سیچویشن کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قانون بے اور گوران بے کے حوالے سے کیا فیصلہ سناتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں بھی عثمان بے نے بولا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کل فیصلہ سناؤں گا اور عثمان بے ان کے بارے میں بھی ابھی کوئی فیصلہ سننا نہ ہے اگر آج کی ویڈیو میں مذہب آپ کو کوئی بات نہ سمجھ رہی ہو تو اس لیے میں معذر چاہتا ہوں کیونکہ آج کل کے لیے کچھ ناسازی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ